اسلام علیکم ایوڈیون کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ لوگ آج ہمارا جو ہے گیس پیبر کا لیکچر نمبر پائیف ہے اور آج ہم اس لیکچر میں امپورٹنٹ نصر نگار یا اہم نصر نگار جس میں ہمارے پاس سید سلیمان نزری نمبر ٹو علامہ شبلی رمانی اور نمبر ٹری جو ہے وہ آپ کے محمد حسین آزاد اور نمبر پور مولوی عبدالعج سید سلیمان نزری اور علامہ شبلی رمانی کی میں آپ کو ایک چیز ودا دوں کہ یہ وہ شکیت ہیں جن کی خصوصیات ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جو کی خصوصیات ہیں یا جنہی جو لی خصوصیات ہیں ایک تو ان کے ملی جلی خصوصیات کی بینہ جو ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ علامہ تھے دوسرے یہ بھی علامہ تھے اور تیسری چیز یہ اتاعت تھے سید سلیمان نزری یہ دیکھے دیکھے اور کافی زاری خصوصیات جو ہے وہ ان دونوں شخصیات کی جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں تو آج ہم سید سلیمان نزری اور علامہ شبلی رمانی کی تحریر کا مطالعہ کریں گے کہ آپ نے کہ آپ نے اپنی تحریر میں ان چیزوں کو جو ہے مدد نظر رکھا اپنی تحریر کی جو ہے ڈی 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 اچھا جی اگر ہم علامہ سید سلیمان ندری کو دیکھیں تو آپ کے تعرف کو اگر اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے تعرف میں چیز نظر آتی ہے یہ سید سلیمان ندری بائیس نومبر اٹھارہ سو چھہسی کو آپ جو ہے وہ دسینہ زلہ بحار میں پیدا ہوئے آپ ایک علمی خاندان سے آپ کا تعلق تھا اور آپ علمی خاندان کے بڑے اس وقت عظیم ایک علمی خاندان تھے جس کے آپ چشم و چراغ تھے اچھا جی اس کے بعد آپ کے والد کا نام سید ابو الحسن اور بڑے بھائی سید ابت الحبید تھے آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے گاؤں یا اپنے مکتب سے حاصل ہی گئی اچھا جی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے لکھنو جاکر ندوات العلمہ سے جو ہے بھگیا اپنی تعلیم مکمل کی یہاں آپ کی ملاقات علامہ شبلی نمانی علامہ شبلی نمانی بیٹا یہی علامہ شبلی نمانی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیا ہے ان کے بارے میں علامہ شبلی نمانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ آپ کے اس ساتھ مکرر ہوئے ہوتے ہیں ملاقات ہوتی ہے آپ کی اور آپ کو علامہ شبلی نمانی کی شاگردی جو ہے وہ مؤثر آئی علامہ شبلی نے آپ کی صلاحیت کا اندازہ لگایا اور آپ کو مدرسہ ندوات العلمہ سے نکلنے والے نکلنے والے رسالے رسالہ الندوہ کا نائف جو ہے وہ مدیر آپ کو مقرر کیا بعد میں درسو تدریس کرنے لگے انیس سو آٹھ میں تعلیم سے فراغت کے بعد ندوات العلمہ میں ہی عربی کے استاد مقرر ہوئے سید سلمان ندوی اردو عربی اور فارسی کے نام پر عدیب محقق موررک صحافی اور شاہد تھے اچھا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو شورہ کرام میں ایک بات کہی تھی کہ تاروخ میں آپ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں اپنا تاروخ میں آپ رکھتے ہیں سب سے پہلا کہ ان کی جائے پیدائش جائے پیدائش کے بعد والد کا نام آپ کا اپنا پوری آپ کا اپنا پورا نام والد کا نام تعلیم اور تعلیم کے بعد آپ نے جو بھی طرز تحریر کیا تھی وہ چاہے آپ کی شاعری ہو یا آپ کی طرز تحریر کے نصر نگار ہو آپ اس کی خصوصیات جو ہے وہ آپ کیا کریں گے بیان کر دیں گے تو یہاں پر کیا ہوتی ہے بھئی کہ یہ آپ کے تاروخ کی ایک چھوٹی تھی چیز ہوتی ہے جس کا آپ متعلق کرتے ہیں اپنا تاروخ بنا دیں اور جو آپ خصوصیات یہاں لکھ رہے ہیں جو آپ تاروخ میں خصوصیات یہاں لکھ رہے ہیں انہی خصوصیات کو آپ ون بائی ون کیا کر سکتے ہیں علاق علاق کر کے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پر خصوصیات آ جائے گی نمبر ون آپ کا دلکش طرز تحریر آپ کے کلام کی خصوصیات میں پہلی چیز ہاں ایک چیز میں آپ کو اور اضافہ کرتا چلوں آپ لوگے میں نے آپ سے ایک بات پہلے بھی کہی تھی باقی لائف کلاسز میں جب ہماری ہوتی رہی ہے اس میں میں نے آپ سے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ جب آپ تاروخ لکھا کرنے ہیں تو تاروخ میں ایک چیز اور بھی منشن کر دی اگر دیں یا تاروخ کے بعد جس تیکنڈ ہیڈنگ بنائیں وہ ہمیشہ تصمیف کی بنا دی یا آپ کی کون کون سی تصنیف تھی یا آپ کی کون کون سی کتابیں تھی یا آپ نے کون کون سی کتابوں پر کام کیا یا آپ کے کون کون سی کلام موجود ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک امپریشن اچھا بڑھ گئے کہ شاگر جو ہے بچہ جو ہے وہ اپنی تیاری اچھے طریقے سے کر کے لکڑایا تصنیف میں اگر ہم دیکھیں سید سلیمان ندری میں تو آپ کی تصنیف میں ہمارے پر خطبات مدارس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیات امام مالک سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عربوں کی جہاز رانی دیکھیں جی دنیا اسلام خیات شبلی مقالات سلیمان وغیرہ وغیرہ ہمارے پر شامل ہیں سید آپ کی تحریر ہیں وہ دین اسلام جو پر آپ نے یا دین اسلام میں موجود شخصیات جو پر آپ نے تحریریں لکھی دیں ہمارے پر نیکس ریڈنگ تصنیف کے بعد جو ہیڈنگ آتی ہے مطلب طرز تحریر کی خصوصیات اس میں ہمارے پر جو پہلی ہیڈنگ ہے دلکش طرز تحریر دلکش طرز تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبصورت آپ کا لکھا یا خوبصورت آپ کی طرز تحریر اس میں فرماتے ہیں سید سلیمان نظری کی طرز تحریر سادہ روا واضح اور پور اثر اور عالمانہ تھی وسعت تخیل تحقیقی بصیرت اور قوت استدلال سے عبارت میں زور پیدا کرنا ان کے مزاج میں شامل تھا الفاظ الفاظ کے استعمال روز مرہے محابرات اور ضرب الانسال وغیرہ میں وہ اس میں تناسب کا خیال رکھتے لے اب آپ یہ دیکھیں میری بات ذرا غور سے سنیے گا میں نے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ نے ان کے کلام کی خصوصیات لکھ دی ان کے قسمیں آپ لکھیں تاروخ میں آپ نے ان کی تاروخ میں کلام کی خصوصیات لکھی اب اسی کلام کی خصوصیات کا آپ اندازہ کریں گے لکھ میں شروع کریں گے ترز تحریر میں اور ترز تحریر کی آپ کی پہلی خصوصیت کونسی آگئی دلکش ترز تحریر اب دلکش ترز تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وجہ کیا تھی آپ کے تحریر کی خوبی کی آپ کی تحریر کو پسند کیا جاتا تھا تو اگر ہم دیکھیں پوریزمپل آپ نے کوئی کتاب خریدی ایک ہی سبجیک کی چار کتابیں آپ کے بعد موجود ہیں چار کتابیں کتنی وقت اور کتابیں آپ کے بعد موجود ہیں آپ وہ کتاب اٹھائیں گے جس کے الفاظ سادہ ہوں گے جو پڑھنے میں آسان ہوگی جس کا سمجھنا آسان ہوگا جس کو آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اور جس کے الفاظ بھی سادہ ہوں گے آپ اس کتاب کو نکالیں گے اسی طرح جلکش انداز تحریر جو ہے وہ سید سلیمان نظری کی بہت آسان تھی سادہ تھی اور اس کا اندازہ کسی سے نظر آتا ہے کسی سے نظر آتا ہے آپ کی اپنی کتابوں سے نمبر دو جوش بیان نمبر دو کیا ہے ہمارے بس آپ کی سیکنڈ خصوصیات ہے یا خصوصیت ہے جوش بیان آپ جوش بیان ہونے کی وجہ کیا تھی میں نے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جس طرح ان کا پورا نام تھا اللامہ سید سلیمان نظری رحمت اللہ علیہ کیا نام تھا بھئی اللامہ سید سلیمان نظری رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا اللامہ شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ دونوں کونے اللامہ دین سے تعلق تھا خطیب تھے خطبہ وغیرہ دیا کرتے تھے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو خطبہ میں کس طرح کی چیز شاہی ہوتی ہے جوش تو اسی لیے آپ کی تحریر میں اور اللامہ شبلی نمانی کی تحریر میں یہ دونوں خصوصیات بھی کچھ سیم تھی ایک دلکش طرز تحریر اور دوسرا جوش بیان آپ کے کلام کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کی کلام میں جوش و بیان کی دیو وہ طرز تحریر کی خطب سے نظر آتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا جوش کے ساتھ ایسا لکھتا تھا پڑھنے والے کو جیسے اللامہ صاحب جو ہے وہ کوئی بات بلکہ بتانا نہیں چاہتے بلکہ بتانا یا پڑھانا نہیں چاہتے بلکہ آپ کے جو خیال تھا وہ یہ تھا یا پڑھنے والے کا خیال ہوتا تھا جوہے اللامہ شبلی نمانی جو ہے اس چیز کے پر سختی تعمل کرنے کا کہہ رہے ہوں یہ جیسے کو ہم جوشے بیان کے دیں بولانا حالی نے شہر کی خوبی اصلیت سادگی اور جوش قرار دیا ہے سید سلیمان ندبی کی نصر میں تینوں اناثر بھرپور دکھائی دیتے تھے اسی لیے ان کی نصر کو نصر میں شائریہ قرار دیا جاتا ہے آپ تحریر میں ایک خاص قسم کی کا جوش ہے بالخصوص جب وہ آقاہ نامدار حضور قیل صلی اللہ کی آیات تیبہ بیان کرتے ہیں جہاں اسلام کی عظمت رکھتا رکھتا مسلمانوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں تو آپ کی تحریر کے جوش میں اضافہ ہو جاتا ہے یار آپ ایک چیز نوٹ کریں آپ کو پتہیں اگر ہم اپنی بات کریں تو آپ کا جوش کس وقت رنگ آتا ہے یہ کس وقت آپ کا جوش بڑھتا ہے جب بڑھتا ہے جب آپ تچ کی بات کر رہے ہو کس کی بات تچ کی بات کر رہ ہو جھوٹ میں ہمیشہ آپ کی یا تو زبان درداتی ہے یا آپ جھوٹ میں لوگ دردتے ہو لوگوں سے کیوں جھوٹے لیکن جب آپ کوئی سچی بات کر رہے ہو کسی سچے شخص کی بات کر رہے ہو کسی سچے انوان پر بات کر رہے ہو تو نہ تو آپ کی زبان میں رستی ہے یہ نہیں نہ آپ کی زبان میں کوئی رکاو آتا ہے نہ جھکاو آتا ہے کیوں کیونکہ آپ کسی آنگ شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سچے مذہب دین اسلام کی سچے شخص حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کو یا دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی آپ بات کر رہے ہو تو تو آپ کے اندر آپ کے عنوان میں کیا جاتی ہے مضمون میں ٹاپک میں جوش آجاتا ہے تو وہی جوش جو ہے وہ سید سلیمان نزبی اور علامہ شبیل نزبی کی تحریر مزیر ہی ہمیں نظر آتا ہے نمبر تھا مقصدیت مقصدیت ہر تحریر کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی تحریر لکھ رہا ہو کوئی بھی تحریر لکھ رہا ہو اس کے تحریر لکھنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اب وہ مقصد کیا ہے وہ سمجھنے والے کے اوپر ہوتا ہے سید سلیمان نزبی دیکھ لیں علامہ شبیل نزبی دیکھ لیں اور بھی کئی ایسے نصر نگار دیکھ رہے ہیں جن کی تحریروں کا کوئی نہ کوئی نصر نگاری کا کوئی مقصد تھا جیسے اگر سر سید امت خان کی تحریر کا مقصد دیکھیں آپ نے جو تحریر کی آپ کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں میں لوگوں میں آپس میں محبت قائم ہو جائے لوگوں میں شعور آ جائے لوگوں میں بیداری آ جائے اسی طرح علامہ شبیل نمانی اور علامہ سید سلیمان نزبی میں بھی ایک چیز کا بڑا جو ہوتا کومن تھی اور وہ چیز کہا تھی کہ لوگوں میں دین اسلام کی جو سمجھے وہ جا کر ہو جائے دین اسلام کے بارے میں لوگ جاننا شروع رہے ہیں دین اسلام کے بارے میں لوگ جو پڑھنا شروع رہے ہیں تو اس کا مقصد میں کیا تھا ہمارے بعد کیا اس کی مقصدیت کیا تھی کہ لوگوں میں شعور آ جائے کس معاملے میں دین کے معاملے آپ فرماتے ہیں سید سلیمان نزبی کی ہر تحریر خواہ قرآن کریم کی تقصیر ہو یا سیرت نبی کریم صلیم کوئی سفر نامہ اور یہ شخصی خواہ اس میں مقصدیت کا انصر نظر آتا ہے ان کی کوئی تحریر مقصدیت سے خالی نہیں آپ نے اپنی تحریروں سے مسلمانوں میں اسلام اور مذہب سے گیری دلچسلی پیدا کرنے کی کوشش کی ابھی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی مقصدیت کا سفر پیدا انصر کیا تھا کہ لوگوں میں دین اسلام کے لئے شعور آ جائے دین اسلام کے لئے محبت آ جائے دین اسلام پر لوگ عمل کر سکیں دین اسلام پر لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے تو یہ جید ہمارے پر کرا دیئے اللہ ماشیدنی نمانی اور اللہ ماشید سلیمان نزبی میں مقصدیت دیکھیں دیکھیں آگے چلتے ہم اپنے علمی و عدبی شان سید سلیمان نزبی علمی و عدبی شان سید سلیمان نزبی ایک جید عالم دین اور عدیب تھے وہ عربی و فارسی کے مستنل عالم تھے لیکن آپ نے عربی کے دقیق اور فارسی کے ناموس الفاظ کے اپنی تحریر کو گرہ امبار یا تحریر کو گرہ امبار نہیں کیا وہ پیچیدہ فلسفیانہ مسائل کو بیان سے آسان و بازے کر دیتے تھے سید سلیمان نزبی کی تحریر سادہ سلیز اور رواہ ہیں تاہم اس میں ایک وقار ہے ان کی تحریر میں لطافت اور شگفتگی کی چاشنی بھی ہے وہ جب کبھی انشاہ پردازی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پور شوقت الفاظ اور لطیف تشبیہات اور استعارات سے رنگینی پیدا کر دیں آپ نے مشکل سے مشکل کریں مضمون مشکل سے مشکل کریں ارفاظوں کو آپ نے اپنی علمی اور ادبی شان کے پیس آپ نے ان کو آسان اور پیچیدہ پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون کو آپ نے آسان کر کے کاری کسان میں پیچ دیا تاکہ کاری کو کسی کسان کی کوئی پریشانی یا اس کا جھڑکنا جو وہ کم ہو جائے اور اس کو آسانی سے جائے وہ بات سمجھ میں آنا چلو رہے اس کو علمی اور ادبی شان کہتے ہیں مدلل انداز مدلل انداز کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات کہنا دلیل کے ساتھ تبوت کے ساتھ ازان ہو جیسے بات کر دو موسیقی اچھا جی کوئی بات کی جائے دلیل کے ساتھ برست کی جائے دیکھیں جی دیکھیں بٹھائیں پہلی بات تو یہ آتی ہے جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہو اور آپ جب اس بات کو دلیل کے ساتھ یا ثبوت کے ساتھ پیش کریں تو اس میں جو ہے وہ کیا جگہ رکھ 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 رہا ہوا جاتا ہے مطلب آپ کسی قسم کی کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑ دے کیونکہ دلیل کے ساتھ بیٹا کوئی بات کی جائے اس کے بارے میں نہ تو کتابیں کھولی جاتی ہیں نہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہیں کیونکہ دلیل کے ساتھ بات کرنے کا مطلب ہے آپ نے سج بیان کیا ہے آپ نے سج بیان کیا ہے سید سلیمان نظری نہایت مستقل مزاد وسیع النظر اور صاحب الرائے صاحب علم و پازلتے ہیں آپ کی تمام طریقے مدلل اور ٹھوز شوائد مطلب ٹھوز ثبوت کے ساتھ اور معلومات پر مبنی ہوتی تھی آپ نے تاریخی تصنیت اور مقالات میں دلائل و شوائد اور حوالوں کا خاص خیال لگا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصنیت پر اعتراضات کرنا بھی آسان نہیں دیکھنے یہ ثبوت کے ساتھ بیان کرنا ہے قرآن و حدیث سے اقتصاب قرآن و حدیث سے اقتصاب سید سلیمان نظری کے علم و فن کا اندازہ اس بات یا اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ آیات قرآنی کو حوالے کے طور پر پیش کر رہے ہوں ٹھیک ہے جی پیش کر رہے ہوتے ہیں ارشاد ربانی کا اندازہ اتنا برجستہ اور برمحل ہوتا ہے کہ آپ کے نظریات و خیالات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا اسی لیے اسی طرح حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرات تیبہ جہاں جہاں اظہار خیال کیا وہاں یہ احساس بھی اجاگر کیا ہے کہ ان کی شخصیت اور صفات کے کاملہ وہ کرشمہ جس سے مکمل طور پر استفادہ کیا جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی تحریل لکھی جو بھی آپ نے اپنی تحریل لکھی اس میں آپ نے قرآن و حدیث کی کیا دیئے حوالہ دیا ہے اور اُس حوالے سے کیا ہوا جو بھی آپ بات کہنا چاہتے تھے اس نے کیا آگئی مضبوط ہی آگئی اس جو حضر ماتے ہیں سید سلیمان ندری نیکس ہے ہمارے وقت خطیبانہ رنگ کون سا رنگ خطیبانہ رنگ کیا انداز میں نے بھی آپ لوگوں سے ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا کہ آپ علامہ بھی تھے خطیب بھی تھے آپ میں خطابت بھی موجھ ہوتی ہیں یہ فرماتے ہیں علامہ سید سلیمان ندری آلہ درجہ کے مقرر بھی تھے یہ رنگ ان کی تحریر میں واضح طور پر ملتا ہے محققانہ طرز فکر منتقیانہ استدلال منتقیانہ استدلال اور فلسفیانہ نکتہ سنجی نے مل کر خطیبانہ رنگ اتیار کر لیا خدوت تیزے وقت بے اندازہ مثالے کتار و کتار ان کے ذہن میں آکر الفاظ کا لباس پہن لیتی تھی جب آپ کوئی بات کہتے جب آپ کچھ لکھتے تو آپ کا انداز یا آپ کا لکھنے کا انداز جیسا ہوتا جیسے مولانا صاحب لکھ نہیں رہے بس کیا کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہوں اور خطاب بھی کس قسم کا ہوتا تھا غلیل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اور جس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ آپ کی تحریروں میں خطیبانہ انداز بھی نظر آتا ہے جیسے فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے اب یہ خطاب کر رہے ہیں اپنے سبق میں اللہ تعالی کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ دنیا کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے اس کی رحمت کی چاہوں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے لیکن رحمتِ الٰہی کے اس گنے سائے سے وہ باہر ہے جس کا مو جھوٹ کے بعد سمون سے جھلس رہا ہے کسے کہہ رہے یہ آپ خطیبانہ رنگے اس کے بعد ہے پنے تحقیق آپ کی نیک خصوصیت ہے پنے تحقیق پنے تحقیق مطلب تحقیق آنا رنگ کوئی بات لکھتی جائے تو لوگ کس طرح تحقیق کر گئے یہ نہیں کہ جو آیا مو میں وہ بول دیا جو آیا سمجھ میں وہ لکھ دیا جو دیواروں پہ لکھی بھی چیز دیکھی وہ پڑھ دی یا لکھ دی نہیں تحقیق آنا رنگ مطلب ہوتا ہے تحقیق کر کے کسی بات کو آگے پہلانا تحقیق آنا رنگ جلا آپ کی تمام عمر علمی اور تحقیقی کاموں میں بسر ہوئی واقعات کی چاند دین میں بڑی ارک ریزی کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر فن کو جلا حاصل ہوتی ہے اچھے میں آپ کو بے بتا دوں آپ کی جو تحریر تھی وہ میجوریٹی آپ کی تحریر وہ تھی جو آپ نے دین اسلام اور بڑی محضب شخصیت کے اوپر آپ نے تحریریں لکھنی ہے جب آپ کسی جب آپ مذہب دین اسلام پر اور کسی محضب شخصیت کے اوپر آپ تحریریں لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کر سکتے جو نازیبہ ہو یا کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس کا تعلق سچ سے نہ ہو جس کا تعلق آپ کی اُس چیپٹر سے اُس چیز سے ریلیٹڈ نہ ہو بلکہ آپ کیا کر دیں اُس چیز کے اوپر تحقیق کر دیں جب تحقیق آپ کر لیتے ہیں اور تحقیق آپ کی صحیح ثابت ہوتی ہے پھر جائے کے آپ اُس کیا کر دیں لکھتے ہیں تو اس کو ہم پنے تحقیق کر دیں اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیرت نگاری نیکسٹ ہے کسی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا یا اس کی سیرت کے بارے میں لکھنا اچھا اس کو سیرت نگاری بھی کہسے سکتے ہیں ہم اس کو یا شخصیت نگاری بھی کہسے کسی شخصیت کے بارے میں یا اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں کوئی چیز لکھنا شخصیت نگاری یا صیرت نگاری کے لاتے ہیں سید سلیمان نبی خصوصیت کے ساتھ پنے صیرت نگاری میں عالی مہارت رکھتے تھے صیرت محمدی مصرح صلی اللہ علیہ وسلم پر سید صاحب نے کئی گرہ کتاب تحریر کی جن میں علامہ شبلی نمانی کی صیرت نبی کی تکمیر کا بڑا دنگار نام ہے علامہ شبلی نمانی صاحب جو تھے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تحریر لکھ رہے تھے اور اسی تحریر کے نتیجے میں آپ کی ہوگئی طبیق پر آپ آپ نے سید سلیمان نبی کو اپنے پاس گلایا اور ان کا ہاتھ تھام کے کہا کہ میری جو صیرت نبی کریم سبن کی کتاب ہے اس کو تم مکمل کرو گے تو آپ نے سید سلیمان نبی صاحب نے علامہ شبلی نمانی کی جو کتاب کو لکھ رہے تھے صیرت محمدی مصرح کی جانیت جس کا چپٹر آپ کے گھٹ میں بھی موجود ہے اس کی چار جلدے آپ نے مکمل کیے جس نے کیے صحابہ کرام کے اوپر آپ نے جو کچھ تحریر کیا ہو تو آپ ایک بہترین صیرت نکار بھی دے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچ سیٹنگ بچتی ہے اور وہ ہے ہمارے پاس نیکسٹ اور لاز حرف آخر جس میں آپ جو کچھ آپ نے پڑھا جو کچھ آپ نے لکھا اس کو آپ جو ہے وہ حرف آخر میں آکے مینشن کر دیں گے یہ حرف آخر کے لازے ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہوا ٹھیک ہے جی اسی طرح میٹھا ہمارے پاس علامہ شبلی نمانی ہے علامہ شبلی نمانی کے بعد ہمارے پاس ہیں محمد حسین آزاد علامہ شبلی نمانی کی ہیڈنگ میں ہمارے پاس جو موجود ہیں اس میں ہمارے پاس آپ کا تعریف علامہ شبلی نمانی میں نمبر ون تعریف لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تعریف کے بعد آپ کی تصنیف تصنیف کے بعد ہے بیٹا ہمارے پاس جوش و بیانہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جوش و بیان کے بعد ہے بیٹا ہمارے پاس اجازو اختصار مقصریت بے ساکتگی سخیل انداز سنکیز نگاری سامانگاری یا سامانگار بحیثیت مورخ تیکی کی رنگ شائرانہ اسلوم مبالغار آئی ناکدین کی رائے تیرا عرف آخر اچھا جی علامہ شبلی نمانی میں میں آپ لوگ کو بیٹا جوش و بیان کا بتا چکا تھا کہ جوش و بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہنا جوش کے ساتھ بیان کرنا ٹھیک ہے جی اجازو اختصار کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑے بڑے جملوں کو چھوٹا کر کے واضح کر دینا پور ایسیمبل میں نے آپ سے پوچھا اس کلاس میں اس اسکول میں کتنی کلاس ہیں آپ بولو گے سر ایک دو تین چار پانچ چھ سرہ کر کے نیچے چھ کمرے اوپر سات کمرے چھ اور سات کتنے ہوئے سر پندرہ میں نے آپ سے سیمپل تھی بات کیا پوچھی تھی کیا پوچھی تھی خلاس اس سنو میں کس نے کمرے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں سر پندرہ کمرے ہیں آپ سے میں نے کاؤنٹنگ کر کے تو نہیں بولا نا بڑے بڑے جملوں کو چھوٹا کر کے بیان کرنا کیا کلاتا ہے اجاز ہو اختصار اس کے بعد ہمارے پاس مقصدیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریر کا مقصد کیا تھا آپ کی آپ نے جو تحریر لکھی ان کا مقصد کیا تھا بے ساکتگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی حرفوں یا جس سے بھی ریلیڈیڈ آپ کی کوئی چیز ہو اس کو بے ساکتا پندرہ کے دینا آپ نے دیکھیں گے نا سر آپ کی والدہ ہوتی ہے والدہ یا والد کسی چیز پر آپ کو ڈاٹنا ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے والے گر میں کوئی بھی نشتدار آیا ہو بے ساکتا پندرہ وہ آپ کو ڈاٹ دے دیں اس کو کہتے ہیں بے ساکتا بے ساکتا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی جھجک بنے سے بغیر کسی پرومل کے ہر بات جو ہے وہ نہیں وہ سے نکال دینا بے ساکتا پند تخیل اندار مطلب خیالی خیالی طور پر ٹھیک ہے نہیں اس کی باتے آج پہ تنقید نگاری کسی چیز پر تنقید کرنا سوانیگاری مطلب کسی کی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا بیسیت مورنک مطلب تاریخ کے بارے میں کچھ جاننا تحقی کی رنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں تحقی کی رنگ کا مطلب کیا ہے کوئی بات تحقیق کر کے لکھنا شائر آنا اسلوپ آپ ایک شائر بھی دے تو آپ کی اسلوپ میں شائری بھی نظر آتی ہے مبالک آر آئی ناکدین کی رائے اور اس پر آخر سید سلیمان نزوی اور علامہ شبلی نمانی کی طرز تحریر کی خصوصیات آپ کے سامنے شو کی ہیں سید سلیمان نزوی یہ ہمارے پاس بیٹا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے 2024 کے لیے انشاءاللہ بیٹا اگلی کلاس میں ملتے ہیں تو اتنا خوب خیال رکھیں اللہ آپس موسٹ ایمپورٹنٹ ہے